سٹوڈنٹس پرابلم ڈسکس کریں گے آن اسیسمنٹ آف ٹوٹل انسرٹینٹی ان دا فائنل رزلٹ ہم ایک کلکولیشن کریں گے اور اس کے فائنل رزلٹ میں ہم انسرٹینٹی دیکھیں گے ٹھیک ہے جی اس سے پہلے بھی ہم نے اس طرح کی ایک پرابلم ڈسکس کی ہے مزید اس کو انڈرسٹینٹ کرنے کے لیے کیسے ہم جو ہے وہ کلکولیٹ کر سکتے ہیں کسی بھی فائنل رزلٹ میں انسرٹینٹی کو تو ایک پرابلم ڈسکس کریں گے اور اس کا ہم سلوشن دیکھتے ہیں اس سے پہلے ڈیٹا کو ڈسکس کر لیتے ہیں ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہم نے جی کی ویلیو فائنڈ آؤٹ کرنی ہے اور اس کی انسرٹینٹی بھی جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کرنی ہے ٹھیک ہے جی کا رزلٹ نکالنا ہے فائنل اور اسی کی فائنل رزلٹ کی انسرٹینٹی جو ہے وہ دیکھنی ہے اور فارمولا ہمارے پاس ہے جی کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے ٹائم پیریڈ آف پینڈولم کا جو کہہ 2 پائی انٹو سکیر روٹ آف ایل آور جی ایل جو کہ پینڈولم کی لیندھ ہے جی گریوٹیشنل ایکسلیشن ہے جس کی ویلیو ہم فائنڈ آؤٹ کرنے جا رہے ہیں اور میئرمنٹس جو ایکسپیریمنٹ میں کی گئی ہیں ان کا ڈیٹا یوز کرنا ہے وہ کیا ہے جی وہ ہمارے پاس یہ ہے کہ لیندھ جو پینڈولم کی ہے وہ ہنڈڈ سینٹی میٹر ہے اور ٹوانٹی وائبریشنز کے لیے ٹائم جو نوٹ کیا گیا ہے وہ فورٹی پوائنٹ ٹو سیکنڈ ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے ساتھ ساتھ سٹوننٹس ایکوریسی جو ہمیں بتائی گئی ہے لیندھ میئر کی گئی ہے ایک میٹر سکیل سے اور اس کی ایکوریسی ہے ون میلی میٹر اور ٹائم جو ہے وہ سٹاپ واج سے نوٹ کیا گیا ہے سٹاپ واج کی ایکوریسی ہے پوائنٹ ون سیکنڈ ٹھیک ہے جی اب ہم آتے ہیں سلوشن کی طرف تو اس میں سب سے پہلے ہم گیون ڈیٹا دیکھتے ہیں ٹھیک ہے گیون ڈیٹا ڈیفائن کرتے ہیں ٹھیک ہے تو گیون ڈیٹا ہمارے پاس ہے ایک تو لیندھ ہے اور دوسرا پھر ٹائم ہے ٹوانٹی وائبریشنز کے لیے ٹھیک ہے جی لیندھ کو ہم ایل سے ریپیزنٹ کر رہے ہیں اور یہ ہے ہمارے پاس ہنڈرڈ سینٹی میٹر ٹھیک ہے جی ہنڈرڈ سینٹی میٹر اس کو سٹینڈرڈ یونٹ میں اب کنورٹ کر لیں گے ٹھیک ہے جی تو ہنڈرڈ سینٹی میٹر ون میٹر کے برابر ہوتا ہے تو ہمارے پاس سٹینڈرڈ یونٹ یعنی کہ میٹر میں ہمارے پاس یہ ون میٹر کے برابر آ جائے گی لیندھ ٹھیک ہے اور پھر ہم دوسری چیز جو ہمارے پاس ہے وہ ہے ٹائم 20 vibrations کے لیے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نیچے لکھ لیتے ہیں 20 سے represent کیا ہے اس کو ہم نے اور یہ ہے ہمارے پاس 40.2 second ٹھیک ہے لیکن یہ 20 vibrations کے لیے time ہے ہم نے time period لینا ہے capital T اور capital T find out کرنے کے لیے یعنی کہ time period find out کرنے کے لیے ہم اسی جو time taken ہے اس کو 20 vibrations پہ divide کریں گے ٹھیک ہے 40.2 divided by 20 تو result ہمارے پاس students آ جائے گا result اس کا جو ہے وہ ہمارے پاس 2.01 second آ جائے گا یعنی کہ یہ ہمارے پاس time period آ گیا ٹھیک ہے یہاں پہ دوبارہ سے T لکھ لیتے ہیں time period جو کہ ہمارے پاس آ رہا ہے 2.01 second ٹھیک ہے اور اب ہم جو ہے وہ uncertainty کی بات کر لیتے ہیں جو absolute uncertainty define کی گئی ہے length میں وہ meter scale کی accuracy ہے ٹھیک ہے جی اس کو ہم represent کر لیتے ہیں delta l سے represent کر لیتے ہیں length میں uncertainty کو ٹھیک ہے جی یہ length میں uncertainty ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے ہمارے پاس 1 mm mm ٹھیک ہے جی اور اس کو ہم convert کریں گے standard unit میں تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ delta l جو کہ meter میں آ جائے گا ہمارے پاس 0.001 meter ٹھیک ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ time میں uncertainty جو ہے جو کہ stop watch کی accuracy ہے وہ 0.1 second ہے ٹھیک ہے اور اس طرح سے ہمارے پاس delta t جو آ رہا ہے delta t جو آ رہا ہے وہ ہمارے پاس آ رہا ہے 0.1 second ٹھیک ہے لیکن یہ 20 vibrations کا time ہے یہ time period میں uncertainty کو نہیں define کر رہا تو time period میں بھی uncertainty ہم نے find out کرنی ہے تو time period میں uncertainty find out کرنے کے لیے کیا کریں گے جس طرح سے time period کو find out کرنے کے لیے actual time کو 20 سے divide کیا ہے number of vibrations سے تو یہاں پہ بھی ہم time میں uncertainty پہلے تو represent کر لیتے ہیں delta t سے اور جو ہمارے پاس actual time میں uncertainty ہے 0.1 second اس کو divide کریں گے 20 vibrations سے ٹھیک ہے جی اور ہمارے پاس time period میں uncertainty delta t آ جائے گی یہ آ جائے گی 0.005 second 0.005 second ٹھیک ہے جی تو یہ ہم نے uncertainties calculate کر لی ہیں length میں بھی اور time period میں بھی اب ہم آتے ہیں g کی value کی طرف اور g کی value ہم نے time period کے فارملے سے find out کرنی ہے اور وہ فارملہ ہمارے پاس کیا ہے جی وہ ہے کہ t is equal to 2 pi 2 pi into square root of l over g l جو کہ length کو define کر رہا ہے g gravitational acceleration جو اس کو ہم نے find out کرنا ہے ہم کیا کریں گے square لیں گے دونوں سائیڈوں پہ تو t square ہمارے پاس آ جائے گا 4 pi square 4 pi square into l over g یہاں سے پھر ہم g کو جو ہے find out کرنے کے لیے اسی equation کو modify کریں گے تو g ہمارے پاس آ جائے گا 4 pi square ٹھیک ہے جی 4 pi square into یہ 9 نہیں بلکہ اس کو ہم اس طرح سے لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ذرا clear رہے گا 4 اس form میں ٹھیک ہے جی 4 pi square into l over t square ٹی جو کہ time period ہے capital D اب اگر values put کریں students ہم اس میں تو g کے لیے values put کریں یہ ساری تو ہمارے پاس 4 into 4 کو چلیں اسی form میں لکھتے ہیں تاکہ clear رہے اور 3.14 یہ ہمارے پاس value ہے pi کی اس کا square بھی لیں گے اور length ہمارے پاس ہے 1 meter میں ٹھیک ہے جی یہاں multiplication ہو رہی ہے اور time جو ہے time period جو ہے ہمارے پاس 2.01 second آیا ہے ٹھیک ہے جی اس کا بھی scale لیں گے اور پھر اب ہم جو ہے ان values کو calculate کریں گے with the help of calculator اور calculate کرنے کے بعد جو ہمارے پاس values آئیں گی وہ ہمارے پاس آ جائیں گی 9.76 ٹھیک ہے meter meter per second square ٹھیک ہے جی یہ ہمارے پاس g کی value آ جائے گی لیکن اب g میں ہم نے uncertainty بھی find out کرنی ہے تو چلیں وہ بھی find out کرتے ہیں اب جو ہم نے اب جو ہم نے پہلے جو uncertainty define کی تھی length of time period کی وہ لے لیتے ہیں length کی uncertainty 0.001 meter ہے ٹھیک ہے جی یہ لے لیتے ہیں یہ absolute uncertainty ہے delta l یہاں پہ لکھ لیتے ہیں یہ ہمارے پاس ہے 0.001 meter میں ٹھیک ہے اور پہلے اسی کی percentage uncertainty نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے percentage delta l ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گی uncertainty ٹھیک ہے جو absolute uncertainty ہے divided by actual value of length وہ 1 meter آئی ہے اور 100 سے multiply کریں گے تو ہمارے پاس اس کی value آ جائے گی 0.1 پرسنٹ ٹھیک ہے جی length کی percentage uncertainty آگئی length میں ٹھیک ہے اب ہم time کے لیے percentage uncertainty دیکھیں گے ٹھیک ہے تو sorry time period کے لیے just time کے لیے نہیں بلکہ time period کے لیے time period کے لیے جو absolute uncertainty ہے وہ ہے 0.005 second ٹھیک ہے اسی کو اب پہلے تو ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے delta t time period میں uncertainty absolute uncertainty 0.005 second ہے ٹھیک ہے پھر ہم اس کی percentage uncertainty calculate کریں گے percent delta t ٹھیک ہے یہ calculate کریں گے تو بالکل اسی طرح سے جیسے پہلے length کی uncertainty نکالی ہے یعنی کہ اسی absolute uncertainty کو divide کریں گے actual time period پہ جو کہ ہمارے پاس آیا ہے 2.01 ٹھیک ہے جی یہ بھی second میں یہ بھی second میں اور پھر multiply کریں گے اس کو hundred سے تو ہمارے پاس time period میں percentage uncertainty آ جائے گی 0.25% یہ ہم round off کر کے value لکھیں 0.25% ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس value آ جائے گی round off کر کے value لکھیں گے ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد ہم total uncertainty find out کرنا چاہتے ہیں final result ہم نے g کا لیا تھا تو اسی میں total uncertainty ہم چیک کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے total uncertainty in g uncertainty uncertainty in g ٹھیک ہے جی in g یہ ہم کیسے find out کریں گے تو اس کے لئے ہم یہ کریں گے کہ جو percentage uncertainty آئی ہے length میں اس کو لیں گے percentage delta l اور پھر 7 میں add up کریں گے time period کی uncertainty لیکن simply add up نہیں کریں گے بلکہ اس uncertainty کو 2 سے بھی multiply کریں گے time period میں جو uncertainty ہے اس کو 2 سے multiply کر پھر add up کریں گے percentage uncertainty time period کیوں 2 سے multiply کریں گے تو آپ فارمولے پہ غور کریں جی کہ فارمولے پہ ہم دیکھ لیتے ہیں یہ فارمولا تو اس میں time period سکیئر میں آرہا ہے تو جتنی power ہوگی اس quantity کی جتنی power ہوگی اس power کو ہم uncertainty سے multiply ہے تو اس time period میں ہی percentage uncertainty کو 2 سے multiply کریں گے تو اب ہمارے پاس جی میں جو uncertainty آجائے گی total uncertainty percentage کی فارم میں آئے گی سٹوڈنٹس یہ یہاں پہ ہم actually لکھ لیتے ہیں percentage کی فارم میں ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس جو آئی تھی percentage uncertainty length 0.1 آئی تھی اور یہ آئی تھی ہمارے پاس پلس ٹھیک ہے percent میں آئی تھی اور سات میں 2 into جو ہمارے پاس time period میں uncertainty آئی تھی 0.25 percent آئی تھی ٹھیک ہے اور جب ہم add up کریں گے ان کو solve کر کے تو ہمارے پاس 0.6 percent جو ہے جی میں uncertainty آجائے تو percentage میں uncertainty ہے یہاں پہ ٹھیک ہے اور اب actually find out کرنا چاہیں تو کیا کریں گے جو value ہمارے پاس g کی آئی ہے اور وہ ہمارے پاس آئی ہے 9.76 اور اس کو ہم multiply کریں گے جو percentage uncertainty ہے اس سے یعنی کہ 0.6 ہے اور divide کریں گے 100 پہ تو ہمارے پاس result آجائے گا students 0.06 ٹھیک ہے یہ calculator سے solve کریں 0.06 actually اس کو round off کر کے لکھیں گے یہاں پہ ہمارے پاس actual result 0.05856 something آئے گا لیکن پھر round off کر کے 0.06 اور یہ ہمارے پاس 7 unit بھی لکھیں گے meter per second square کے تو ہمارے پاس یہ percentage uncertainty آگئی g کی اب total value ہم کس طرح سے define کر سکتے ہیں تو وہ ہمارے پاس آجائے گی 9.76 calculated plus minus uncertainty 0.06 ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس g کی total value آجائے گی with uncertainty ٹھیک ہے تو یہ ہے students uncertainty in final result